دوسرا عدف جو اسی سے ملتا جلتا ہے اور بہت قریب ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے عمل کو مطلوبہ معیار کے مقابلے میں کم ہی سمجھو اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ بندہ چہک کیتنا ہی نیک عمل کر لے دو چیزوں کے مقصے معازنہ اگر کر لے تو اسے احساس ہوگا میرا عمل بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے دو باتیں ہیں پہلی بات رب ذل جلال کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ لگاؤ اور دیکھو اس عظیم رب کے لئے تم نے کیا کیا ہے تمہارے عمل کی حیثیت کیا ہے وہ رب کیسا ہے جس کے لئے تمہیں عبادت کرنی چاہیے تھی اور تمہاری عبادتوں کی کیفیت تم جانتے ہو اگر رب ذل جلال کی عظمت اس کی ربوبیت اس کی توحید کو جان لوگے احساس ہوگا کہ اس رب کے شایعن شان ہم نے عبادت کی ہی کہا ہے ہم نے کیا ہوگا شاید تم نے جو کر لیا ہو لیکن رب کی عظمت کو دیکھو کہ احساس ہوگا ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے سامن اور دوسری چیز جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں پیش کی دی ہیں اللہ نے پہلے ہی سے جو تمہیں نواز دیا ہے ان نعمتوں کا معازنہ کر کے دیکھو ایک طرف اس منعیم حقیقی کے اتنے انعامات اتنے احسانات اور دوسری طرف میرا اور آپ کے یہ ٹوٹا پوٹا عمل یہ میری اور آپ کے محنت چاہے ہم نے انتھک محنت کی ہو ہمارا جسم تھک گیا ہو ہماری نید کوڑ گئی ہو لیکن جو نعمتیں جو احسانات اللہ نے پیش کی کر دی ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں یہ بات یاد رکھنا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت یہ نازل فرمائی اللہ نے کہا پہلی سے مراد اس مسئلے میں پہلی یہ نازل کی اللہ نے کہا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا اللہ کا جیسے حق بنتا ویسے اللہ کا تقوی اختیار کرو مفسرین نے لکھا مفسرین نے لکھا صحابہ پریشان ہو گئے اللہ کا حق ادا کرنے اللہ کے شایعہ نشان ہم عبادت کرے ٹھکنے لگے پریشان ہو گئے حتیٰ کہ بات صحابہ اللہ کے نبی کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچے اللہ کے نبی اللہ کا حق ادا کرنے جیسی عبادت ہم کہاں کر پائیں گے قرآن مجید کی اللہ نے دوسری آیت اتاری کہا چلو فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اٹھنا کرلو اللہ کا حق شاید تم سادہ نہ ہو پائیں لیکن تمہاری طاقت جتنی اٹھنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرلو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تخفیر تھی آسانی تھی اور سچائی کیا ہے آپ کو معلوم ہے جتنی طاقت اللہ نے دی ہم اتنا بھی نہیں کرتے اللہ نے جتنی اس اطاعت دی ہم اتنا بھی نہیں کرتے ہیں اور تو پھر جب ہم یہ اپنی حقیقت جانتے ہم اپنی طاقت بھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر نیکی کا غرور کیوں آئے نیکی کو ہم اپنی بہت بڑی نیکی کیوں سمجھے نیکی کی سلسلے میں یہ کیوں سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہم نے جو بھی کیا ہے جو حق بنتا تھا اس سے بہت کم کیا ہے اسی لیے دوسرا بڑا اہم عدب یہ ہے یاد رکھو کہ چاہے جتنی بڑی نیکی کر چکے ہو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ معیار سے بہت کم مطالبے سے مطلوب سے بہت پیچھے رہ کر ہم نے عمل کیا ہے ابھی بہت کچھ کرنے کی بہت کچھ صدھارنے کی ضرورت ہے یہ دوسری اہم بات ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے عمل کو اپنی نیکی کو وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو چھوٹی سمجھو ہماری زندگی بڑی عجیب ہے بڑے بڑے گناہ کر کے چھوٹے سمجھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نیکوکار سمجھتے ہیں سبحان اللہ شیطان کی بھی کیسی کیسی عیاری کیسی کیسی مکاری بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں دھڑلے سے کرتے ہیں بے فکری سے کرتے ہیں اور ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم سمجھتے ہیں بڑے نیکوکار ہم ہو گئے اللہ کے بندو شیطان کی اس مکر سے باہر نکلو چاہے جسنا عمل کیا ہو مطلوب کے مقابلے میں جو چاہیے تھا اس کے مقابلے میں بہت کم ہم نے کیا ہے یہ احساس اپنی زندگی میں زندہ رکھو